اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارنگ سیف ٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات اور میں مجھے تاہرہ دی تاہرہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر آجیل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا تاہرہ رمضان و مبارک کا جو مہینہ وہ ماشاءاللہ تدریج گزر رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان و مبارک جہاں پر ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنی جو روح کو پیوریفائی کریں اپنے مال کا صدقہ دیں وہیں ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے جو رنجشیں ہیں چھوٹی موٹی ان کو بھی میرے خیال سے بنانا جائیے جو ہماری قدورتیں ہیں جو ہماری دوریاں ہیں اپنی سپیشلی اپنے فیاملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہ بہن روٹھی ہوئی تھیں بھائی روٹھے ہوئے سے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت ہوا جاتا ہے ویسے بھی عجل اسلامی پوائنٹ اف یو سے بھی تین دن سے زیادہ آپ نے بہن بھائیوں سے آپ کو دوری نہیں رکھنی چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں رکھنا چاہیے اور جو روٹھیں ہیں ان کو منا لیجئے بہبرکت مہینہ ہیں آپ کو درش دیتا ہے اچھا وقت ہے آپ پھر دل کو صاف کر لیجئے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی ہے جس پہ ہم اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نسل در نسل جھگڑے چلتے ہیں چونکہ بعض اوقات خدا نہ خاصتہ کوئی قطع غارت تک میں بات چلی جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اس رمضان کے صدقے سے اس مہینے کے صدقے سے تمام رنجشیں بھلا دیجئے اور مل بیٹھ کے افتاریاں کروائیں ایک دوسرے کو محبتیں بانٹے اب چلیں گے ہم اپنا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے ہم محول کی بات کریں گے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ علودگی آجل بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے کاوشیں جاری ہیں نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ بڑے ممالک ترقی یافتہ ممالک کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے کس طرح سے ہم کابو پا سکتے ہیں لیکن اس پہ جو پلاسٹک بیگز ہیں ان کا کتنا بڑا اہم کردار ہے کس طرح سے یہ پولوشن کا سبب بن رہے ہیں اس پہ ہم کیسے روکتا ہم ان کی کر سکتے ہیں اس سوالے سے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈائریکٹر ادارہ تحفظ محولیات نسیم الرحمان صاحب کو سر کو پروگرام میں بیلکم کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری لئے ٹائم نکالا اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں آپ نے ہماری لئے ٹائم نکالا سر مجھے پتائیں کہ یہ جو پولیتھین بیگز ہیں یہ جو پلاسٹک کے تھیلیا ہے کس طرح سے یہ محول کو ارودہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت شاپنگ بیگ بلکل پولیتھین شاپنگ بیگ جو بن رہے ہیں وہ بہت کم تھکنس کا ہے ٹھیک ہے جو ہماری پرانی لیجسلیشن تھی دوہزار دو کی اس کے مطابق تو منیمم اس کی جو تھکنس تھی وہ پندرہ مایکرون ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے اگر نہ ہوں پتہ یہ ساتھ آٹھ مایکرون کے بنتے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پاو کو چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو ویسی دوہ شاپنگ بیگ مفت میں دے دیتا ہے ساتھ اس کو ایسے ہی ہے اب اس کی جو نئی لیجسلیشن آئی ہے وہ پلاسٹک ریگولیشن ہیں دوہزار ٹیس کے ٹھیک ہے اور جو موجودہ حکومت نئی حکومت آئی ہے یہ پلان ہے کہ اس کی اوپر ہم کام کریں اور اس کی وجہ سے جو کبھاتے ہیں کبھاتے کیا ہیں چونکہ یہ لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو سکونجر ہے وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے اور یہ اڑ کے کہیں سیری سسٹم بلا کر دے گا اگر کھیتوں میں پڑھا ہے تو اس نے گلنہ سرنا تو ہے نہیں تو وہ پھر وہاں پہ کھیتوں خراب کرے گا وہاں فصل نہیں اکھ سکتی اور اس طرح کے انوارمنٹل ایشیوز آ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ ہمارے کلچر میں کوئی بھی ہمارے میں سے ہے ہم نے کھانے پینے کی چیز بھی اس میں لے جانی ہے ہم نے چنے لینے ہے وہ اس میں ڈال دینے ہم دہی اور دودھ بھی جی بالکل ایڈیبل آئیٹم جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ قانون کے مطابق یہ ایڈیبل آئیٹم نہیں جار جا سکتی اور پھر یہ دکھا گیا ہے جو ماہرین ہے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی گرم چیز آپ اس میں ڈال دیتے ہیں یا سالن ہے یا کوئی چنے ہیں اور وہ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہے تو وہ پھر ایک کیمیکل ریکشن ہو سکتا ہے پرابلی میٹک ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اب جو پلاسٹری ریگولیشن آئے ہیں حکومت پنجاب کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور اس کی تھکنس ہم اس انڈسٹری کو چونکہ ساڑھے ساتھ ہزار کے قریب چھوٹی موٹی انڈسٹری جس میں لوگ اس میں وابستہ ہیں اس کے ساتھ انڈسٹری اور پھر لوگ تو اس میں تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ ہیں جو ایمپلائیز ہیں تو ان کو ہم بیرزگار بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس مسئلے کو حل کرنا ہے اس کی جو تھکنس سے وہ پڑھا دی گئی ہے اور وہ تھکنس اب سیونٹی فائیو مایکرون کر دی گئی ہے اس سے کرنے کیا فائدہ ہوگا ایک تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا آپ کے سکونجر ہے وہ اس کو ریٹریو کر سکے گا اٹھا سکے گا اس کو اور وہ ریسائیکل ہو سکے گا کیونکہ یہ ریسائیکل ہو جاتا ہے صرف ایشو کیا تھا کہ وہ بہت باریک تھا وہ سارا دن اٹھاتا رہتا ہے ایک کلو اس کا وزن نہیں ہوتا وہ پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو جب اس کا تھکنس زیادہ ہو جائے گی آپ دیکھیں نا آپ کئی بڑے سٹوروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بیگ آپ کو ملتا ہے وہ سیونٹی فائیو ہنڈرڈ مایکرون کو ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو پھینکتے نہیں ہیں ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ پھر جب یہ اس میں متفکہ رہا ہے تھی کہ اس کی جب تھکنس بڑھ جائے گی تو پھر اس میں وہ اس کی اس طرح کا جو مسائل ہیں وہ نہیں آئے گی جو مطلب کو ایک بیسٹ ایکسٹرہ بن رہا ہے اس کو بھی کم کیا رہا ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ گورنمنٹ اف پنجاب آپ نے بتایا جس طرح سے ہم اخبارات میں پڑھ رہے تھے گورنمنٹ اف پنجاب نے ایک جو ہے وہ لائن لے لی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے نا کابو پانا ہے جہاں تک یہ انسانی زندگی تو متاثر کری رہی ہے اور جب ہم جاتے ہیں بچے بگارہ کسی سی ویو پر چلے گے تو کچھ کھایا پیا چیزیں بیگز وہی پہ پھینک دیا صرف آپ ہی حیات کو کتنی متاثر کر رہی ہے یہ چیزیں دیکھیں بہت زیادہ یہ انٹرنیشنلی یہ صرف ہمارا پاکستان کا ایشونی ہے آپ سمدروں میں جائیں آپ کو پلاسٹک پلاسٹک نظر اس میں بیسیکلی ایک تو گورنمنٹ کے رول آ جاتا ہے پھر وہاں ہمارا انڈویویل رول آ جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ چیزیں ایسی نہ پھینکے ہم اس کو کوئی کودا کوئی بھی چیز ہے پلاسٹک آئٹم تو چلے ہیں وہ شاپنگ بیگ یا کوئی اور چیز ہے ہمیں چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے ایسے جس سے پھر خام خواہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں سو مایکرون والا بھی لے جائے اور اگر اس کو آپ سمدر میں پھینک دیں گے تو ظاہر ہے اس نے وہ ہمیں انفرادی لیول کے اوپر بھی انڈویویل لیول پر بھی ہمیں اس سے اتناب کرنا چاہیے اور گورنمنٹ بار کا یہ جو ریگولیشنز ہیں جس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیکو سیریس ہے اور ہم اس کے لیے وینس کیمپین بھی کریں گے ہم جو اس کی انڈسٹرل اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا پہلے بھی رابطہ ہے دوبارہ کریں گے اور کوشش ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے جائے صحیح جیسے گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے ان کی انیشیئیٹیفز کی بات ہو رہی ہے ابھی ریسنٹ گورنمنٹ بھی اس حوالے سے کافی کام کری ہے چھے جون کی ڈیٹ بھی میں پڑی تھی کہ دی گئی ہے کہ پلاسٹک بیک کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا تو ابھی اس کا آلٹرنیٹ کیا مطلب پبلک کو پروائیٹ کیا جائے دیکھیں سیمٹی فائی مایکرون یعنی کہ بالکل ختم نہیں کیا جا رہا سیمٹی فائی مایکرون سے کم تھکنس کا نہیں ہوگا وہ نہیں بن پائے گا وہ نہیں استعمال ہوگا سیمٹی فائی مایکرون سے زیادہ کا استعمال ہو سکے گا اور اس میں میں نے جیسے عرض کیا اور دوسرا جب وہ اچھا شاپنگ بیک آ جاتا ہے اس کی تھکنس زیادہ ہے تو وہ پھر ایک تو ہمارا ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا میں نے جیسے عرض کیا وہ پھر کوئی پھینکتا بھی نہیں ہے اس کو پیسے بھی تو یہ تھا کہ ساتھ انڈسٹری بھی چلتی رہا اور ساتھ یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے اچھا سر پلاسٹک بیک کو ہم زود کرتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں ازائی سے بات ہے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں سر پھر اس کو جلا بھی دیتے ہیں تو سر یہ چیز کتنی متاثر کر رہی ہے ہمارے محاولوں دیکھیں کوئی بھی ربٹ میٹیریئر ہم یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم نے جب اتجاج کرنا ہے کوئی ہمیں تقلیف ہوئی ہے سب سے پیرے ٹائر جلاتے ہیں اور پوڑا کٹھا کر گی اوپر شاپنگ بیک رہ دیں گے کوئی اور اس طرح کی چیزیں رہ دیں گے اس کو آگ لگا دیں گے جب ربٹ جلتا ہے اس میں سے ڈائی اکسن گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ کینسرس ہو سکتی ہیں تو اس سے ہی تناب کرنا چاہیے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک میسیج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو ان بیگز کے استعمال اور ان کے جو ہم جلا دیتے ہیں اس حوالے سے تو وہ ضرور دیتے گا سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو ہمارے جتنے انڈسٹریل ایسوسییشنز ہیں اس سے وابست ہے ان کو یہ بالکل معلوم ہے پہلے بھی اور دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم بتاتے ہیں کہ پلاسٹیل ریگولیشن ٹو 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 ٹری نافذ ہو چکے ہیں اور حکومت پنجاب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے تو برائے مربانی وہ تعاون کرے اور جو سب سٹینڈرڈ ہے اور جو اس سے کم تکنس والا ہے جو غیر قانونی ہے اس کی منفیکچرنگ بند کرنے اور سیونٹی فائی مائکرون اس پہ آجائے ایک تو سب سے پہلے ان سے گزارش ہے تاکہ ضروری نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ ہار جگہ ڈھنڈا لے کے پہنچ جائے ان کو خود دیکھ اس سے پہلے اپنی ڈائیاں آئیں ہیں چینج کر رہے ہیں جمانے مغارا ہو رہے ہیں یہ کوئی پلان ہے اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ چھے جون سے اس کے اوپر پھر وہ میرا مقصد اس سے پہلے اگر میری انڈسٹری ہے تو میں اپنی انڈسٹری کو سوچ اور کروں دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیویل لیول پہ ہمیں کم از کم ہم جو شاپنگ بیک جو اویلی بل ہے جیسا بھی ہے اس کو ہم ایسے نہ پھینکیں اس کو گرہ لگا کے پھینکیں گرہ لگا کے آپ ڈسٹریم ٹال دیں پھر وہ اڑتا نہیں ہے اس کا بات جیئے کہ اڑ کے یہ کھیتوں میں چل جاتا ہے اڑ کے یہ سیوری سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے تو یہ ایک انوارمنٹ رکھتا ہے اور پھر اپنی صحت کی خاطر جو کہ ہم خود غلطیاں کرتے ہیں اس میں ایڈیویل آئٹم نہ ڈالیں وہ کلچر لے کے آئیں ڈبا سار لے کے جائیں سٹیل والا کوئی دوسرا برطان جس میں آپ کوئی ایڈیویل کو دہی لے کے آنی ہے کوئی دوسری چیز کھانے کے لے کے آنی ہے میں ان کے پلاسٹک ہونا کریں اس پلاسٹک شاپنگ بیک ہونا کریں تو اس لیول کی چیزیں ہم اس طرح کی یہ ہمیں اپنی آدات میں تبدیل لانی ہوگی بڑا مشکل کام میں لے کے لانی ہوگی ناظرین جیسے کہ سر نے بتایا چونکہ ٹائم بہت کم تھا ہمارے پاس لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس پر بات کرنا بہت ضروری تھی کہ پلاسٹک بیک کس طرح سے ہمارے محول کو لودہ کر رہے ہیں آپ نے ایک اچھے شہر ہونے کا ثبوت دینا ہے سر نے جس طرح سے بتایا کہ اگر آپ کو کھانے کی اشیاء لانی ہیں آپ کو تو اس کے لیے بیکس کا استعمال نہ کریں آپ گھر سے کوئی برطن لے جائیں اور اگر آپ کو کھوڑا پھینکنا ہے تو اس گرہ باندھ کر اپنا اچھے شہری ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے تاکہ ہم مل جل کے اس محول کو صاف رکھ سکیں اور اپنا کردار دا کر سکیں اسی بات پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اب ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ اخبارات کی طرف تو جو پہلی خبر جو میں شیئر کروں گی آپ سے کچھ نیوز کیا نیوز شیئر کروں گی جیسے آج ہم بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے تو موسم بہت ضروری بھی ہے نا آج کل ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تو اب کچھ موسم جانا شروع ہو گیا کچھ گرمی کی طرف مطلب تھوڑ سا تف ٹائم آنے والا مگر بھی ہوایں جو آئیں تھے ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو گیارہ سے چودہ تک اس کا سلسلہ اب رکھتا جا رہا ہے اور ہوایں اب نکل گئی ہیں لیکن جو ہمارے نورڈن ایریاز ہیں اس والی سائٹ پہ برف باری اور بارش کے سلسلہ چلتا رہے گا اچھا ایک چیز اچھی تو بہت اچھی ہوئی ہے بلوچستان والی سائٹ پہ گوادر والی سائٹ پہ جو کہ بہت زیادہ تباہی ہوچ کی اب وہاں پہ بارش رک گئی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ جتنی تباہی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے گورنمنٹ اس حوالے سے اپنا روڈ بھی ادا کر رہی ہے لیکن ہماری والی سائٹ پہ انہی پنجاب والی سائٹ پہ فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن دوزے تو رکھنے ہیں بلکل ایسے ہی ہے گرمی ہو یا سردی ہو کچھ دن درمیان میں اچھے بھی آدھاتے ہیں لیکن ابھی بھی رات کا موسم اچھا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے ٹھوڑی خونکی بھی ہوتی ہے صبح کے ہوا بھی اچھی ہوتی ہے لیکن کوئی نیتی اب دوپ نے بھی آنا ہے اور گرمی نے بھی آنا ہے اب مارچ تک تو موسم بیسی اچھا ہوگیا بلکل ایسے ہی ہے اب گرمی کی آمد آمد ہے تو تیاری پکلنے آپ لوگ ایسی و ایسی کی کرا لیں آپ لوگ اپنی ذرا تیوننگ شننگ کروالی جی کیونکہ اب موسم سٹارڈ ہونے والا ہے گرمی کا آج ہی لگنی کیا نیوز ہے آپ کے پاس اچھا تاہرہ ابھی ڈی ای جی آپریشنز علی ناصر ازوی نے بکر بتایا جی کہ دو ہزار تئیس کے مقابلے میں جو ہے نا کرائم ریٹ میں کافی کمی آئی ہے اچھا مطلب گوشتہ سالوں کے نسبت کرائم کم ہوا ہے بلکل ایسی ہے اور اس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے جو لاہور کے کیمراز ہیں نا جو ہم لاہور بر میں انسٹال کے گئے ہیں ان کا بڑا قلیدی کردار ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ شہری جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں اگر کہیں پہ وہ کوئی کسی قسم کی غیر قانونی یا غیر مشکوک قسم کی سرگرمی دیکھتے ہیں تو فوری طور پر بان فائب کا اطلاق کریں کیونکہ یہ ہماری یہ بالکل نا ڈاؤٹ پولیس کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے وہ تو اپنا رول پلے کر دی ہے لیکن بیگر شہری آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ بھی اپنا رول پلے کیجئے جس طرح دیکھیں کہ کمی کرائم میں واقعہ ہوئی ہے ہم انشاءاللہ دعا گو بھی اور امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ مزید کمی جو ہے میں بھی یہ نیوز پڑھے تھی قریباً 50% کئی ایسی کیسی جو میں 50% کئی میں 70% کمی آگئی ہے بڑی بڑی وارداتوں میں بلکل ایسی ہے ہینیس کرائم میں تو ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا ایلیمنٹ ہے اور اس حوالے سے ہم اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سپیشلی اپنی پنجاب سیف سریز آثورٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے ان تمام جرائم کی روک تھام میں اگلی خبر ہے جی میرے پاس جیسے ہم سیف سریز آثورٹی کی بات کر رہے ہیں اس کی کارکردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھی چیز یہاں ہوتی اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا مجھ امید ہے کہ آپ لوگ بھی کریں گے اس میں بات کرتے ہیں کہ سیف سریز آثورٹی کی چوبیس گھنٹے کی کارکردی کی ریپورٹ کیا رہی تو مطلب کل چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا کہ جی ون فائب کی کالز تقریبا سیونٹی تھاؤزن کے قریب ستر ہزار یہ بڑھ گئی ہیں کل کے مقابل میں بڑھ گئی ہیں سیونٹی تھاؤزن کے قریب ہمیں کالز محصول ہوئی ہیں اور اس میں بھی انفورشنیٹی بڑی تضا تھی غیر زوری کالز کی تو پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ون فائب ایک امرجنسی ہیلپ لائن ہے اس پہ غیر زوری کالز کرنے سے آپ نے گریز کرنی ہے بچوں کی پہنچ سے بتائیں اہمیت کے بارے میں امرجنسی ہیلپ لائن کہ آپ نے کن کن وجہ سے یعنی آپ نے امرجنسی ہو رہی ہے کوئی حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی ٹریفک کی ہیلپ چاہیے ریسکیو کی چاہیے فائی بریگیٹ کی ہیلپ چاہیے ضرورت میں استعمال کرنا ہے ون فائب کا غیر زوری کال نہیں کرنی اور میرے خواہ ستاہیرا یہ جو پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے بچوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ آپ نے کس وقت اس کو یوز کرنا ہے کب اس کو میس یوز نہیں کرنا ہے اچھا ایک تو پیرنٹس دوسرا آپ میں ٹیچرز اگر میرے کو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی ساتھ سا کبھی بڑا اہم کردار ہے آپ بھی سکول میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کو گائیڈ کریں بلکل بچہ بڑی بڑا اٹیچ ہوتا ہے اپنے ٹیچر سے بلکل ایسا ہی ہے فیورٹ ٹیچر ہے میری اس کی باتوں کو adopt بھی کرتا ہے مانتا بھی ہے تو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا بھی کردار ہے کہ وہ بتائیں کس طرح سے اہمیت ہے جی ون فائیف کی پلاس یہ ہے کہ کیامراز کے observation یعنی کل چوبیس گھنٹے میں تین سو اکتر مشکوک سرگرمیوں کی پنجاب سے سریز اتھارٹی کی جانب سے نشان دہی کی گئی یہاں پہ ہمارے 24x7 virtual patrolling officer آپ کے مدد کے لیے موجود آپ کو کوئی بھی emergency ہم سے فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں within no time آپ کو response آئے گا اسی کے علاوہ جو ہمارا lost and found department ہے جس کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں ہم نے کل اس پر باہدہ پروگرم بھی کیا ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہی تھا آپ کو بتایا جائے کہ lost and found افراد کو ان کے اپنوں سے ملوایا اس کا نمبر میں یہاں بتاتی چلوں 0316777 4167 یہ ہمارا lost and found department کا نمبر ہے کل گدشتہ 24 گھنٹے میں دو گاڑیوں کو ان کے مالکان کے حوالے کیا گیا اور ظاہرہ ان کی خوشی تو دیدنی تھی کتنا خوش ہوئے ہوں کہ جب ان کو ان کے گاڑی مل گئی اسی کے ساتھ ہمارا electronic data analysis دیکھ سکتے ہیں کیمرہ اس کا playback لوگ اکسے پوچھنے آجن کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے فلانج اگر آپ کیمرہ بھی تھا آپ کس طرح اس کا playback دیکھیں تو آپ نے اس طرح سے playback دیکھنا ہے کہ جب آپ آپ کی فیر ہو جاتی ہے آپ ہمارے head office آ سکتے ہیں صبح 8 پجے سے 10 پجے تک آئیے ہیں آپ کے لئے آپ آئیں اور آ کے اپنا playback دیکھیں اور میں ہمارے ایک چیز add کروں گا کہ آپ جب آئیں گے playback دیکھیں کہ اگر evidence آپ کو مل جائے گا آپ کو provide کر جائے گا اس کی بنای گئی ہے اب تک آپ انسٹال نہیں کی اس کو تو فوری طور پہ جائیے اس کو انسٹال کی جی اور اپنے آس پس تمام سہیلیوں کو انسٹال کروائیں ادھر پلس نے سات خواتین کو اس حوالے سے مدد فراہم کی تو یہ تھی ہماری کچھ سٹار چلے اس لیے شیئر رہے ہیں کہ اچھی تھوڑی سی پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ کرائمز میں کمی آئی ہے اور اب میرے پاس اچھی پوزیٹیو خبر ہے جی اقوام متحدہ کی ترقی کی فیر 24 جاری کی ہے اس میں پاکستان 161 نمبر پر واپس آگیا گزرشتہ ایک سو چونسیپٹ میں نمبر پر تھا اب ایک سو اکسیپٹ میں نمبر پر واپس آیا نوڈاوٹ تھوڑی سی سلو سلو چل رہا ہے کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگستان مزید بہتری کی طرف جائے گا اچھا بتاؤں کہ یہ انڈیکس جو فیرس تیار کی جاتی ہے کسی بھی جو قوم ہیں اس کی جو لوگ ہیں ان کی تعلیم آمدنی اور صحت کے مدنظر کی جاتی ہے تو ایک اچھی خبر تھی پاسٹیف خبر تھی بتانا بہت ضرور ہے اس میں تہرہ سرلنکا نمبر ون پر ہم نے سرلنکا کو بیٹ کرنا پہلے سب سے پہلے ہم نے ایش جو ریکارڈ سرلنکا کے پاس وہ چھین ہے پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ اچھے کی امید اکنی چاہیے اور جو چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگلی خبر ہے ایک پاس ایسے آجل بتا رہا ہے کہ آج پوزیٹیو نیوز کا دن ہے تو ہمیں ساری پوزیٹیو خبریں سننے کو مل رہی ہے اگلی خبر یہ ہے میرے پاس کانہ میں بچی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ بہت کوئی ریسپونس ہوا ہے ایک محصوم چھوٹی سے چھے سالہ بچی تھی آجل اور گھر سے بچی نے خیر شور مچایا فوری طور پر پولیس کو لوگوں نے اطلاع دی اور جیسی ون فائف پہ کال گئی پولیس فوری ایکشن لیا اور وزن آر مطلب ایک گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کر لیا بچی کو بازیاب کروا لیا گیا بچی الحمدللللہ سیف پاس کوئی بھی ایسی سسپیشیس ایکٹیوٹی دیکھیں نورمل لائف سے ہرٹ کے کچھ بھی سسپیشیس ہو رہا ہے تو آپ نے فوری طور پر اطلاع دینی ہے ون فائف اور اگر آپ اطلاع دیں گے تو پولیس کو ہیلپ ہوگی آپ بھی ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہیں اور اور اسے کے ساتھ ایک اور چیز آپ پتاتی چلوں کہ اگر تو امرجنسی کی صورت میں آپ میں ڈائل کرنا ہے اس کے کیا ہوگا بتائیں سی تہرہ اس کا بیسک مقصد یہ کہ آپ کی ایڈنٹیٹی جو ہے ریزا سیگھائی راز میں رکھے جگی سوری میں الٹا لفظ بھو رہا تا سیگھائی راز میں رکھے جگی کیونکہ پبلی کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نام بتائیں تو ہمیں الٹا لینے سیف سیڈیس اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ہمیں کال کریں آپ کا نمبر نہیں آئے گا انونیمس لی آپ اطلاع دے سکتے ہیں اگر آپ کی انفرمیشن ٹھیک ہوئی پولیس نے ایکشن لیا مجھن پکڑے گئے تو انام بھی ملے گا بلکل جی ریوارڈ بھی ریوارڈ بھی ریوارڈ بھی بھی ریوارڈ 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 میرے پاس مزے کی کرکٹ سے لیٹیڈ خبر میرا خیال ہے کافی پاکستان کی قوم کرکٹ لور ہے آپ کی طہرہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ طہرہ وقت وقت ٹی میں چینج کرتی رہتی ملتان 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 فانل میں پہنچ گئی لیکن یہ طہرہ کی عادت کی دیکھتی ہے کہ کون سی ٹی جیت رہی پھر یہ سوچ کر لیتی ہے اس طرح یہ پی ایس کی خاصیت ہے پی ایس ایس ٹورنمنٹ ہے جس کے تحت اگر آپ کا دل چاہے آپ کی اپنے ملک سیزن نائن کے ملتان سلطان نے پیشاور ظلمی کو سات وکٹوں سے شکست دیا ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ملتان سلطان کے چاہنے والے کرکٹ دیکھئے محبتیں پھلائیے آپس میں کدورت ہی کم کی جیے اور انجوائی کی جیے ملتان سلطان پہنچ گئی فائنل میں اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اکثر و بیشتر مجھے گلا رہتا ہے گلا تو نہیں گیتا لیکن خیر خیل تو ایسا ہے جس میں ہاتھ ہوتی رہتی ہے تو اکثر و بیشتر ہم ہار جاتے ہیں نا تو یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے انڈیا کمیونٹی کو شکست ہوئی ہے پاکستان نے تھنڈر نیشن کپ جیت لیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گی کیا میں آپ کو انفرمیشن دے رہی ہوں یہ سیڈری میں ہونے والا ایک کپ ہوتا ہے تھنڈر نیشن کپ آجل اس میں مختلف کمیونٹی کے لوگ کھیلتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس تھنڈر نیشن کپ کا انعقاد کیا گیا تھا بگ بیش لیگ آسٹیلیا کی طرف سے اس میں دوہ دار چوبیس کا مقابلہ ہوا ہے انڈیا کو پاکستان نے ہرا دیا ہم نے انڈیا کو ہرا سکسٹی ٹو رنج بنا پلی آف ڈا میچ بھی رہے اور چھے وقتوں پر ایک سو تیز رنج بنا کے ہم نے سیریز جیت لی اپنے نام کر لی چلو کہیں تو ہمیں خوشی محسوس کریں گے اچھی خبریں دیرہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ متحدہ عرب ممارت نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ دو عرب ڈالر کا معایدہ موطل کر گئی اس طرح کے ہونے چاہیے کام باقی ممالک بھی خاص کر چھوڑے ان کو ہمیں چھوڑتے ہیں ویسٹ کو چھوڑتے ہیں مسلم ممالک ہیں خاص کر ان چاہیے چھوڑیس گھنٹوں میں بمباری کی گئی ہے 11 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور سب سے جو کربناک خبر یہ ہے کہ خوراک تقسیم جہاں پہ ہو رہی تھی جہاں پہ انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ خوراک تقسیم کر رہے تھے پانی تقسیم کر رہے تھے اسرائیل نے ان کے اوپر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں 11 شہادتیں ہوئی ہیں یہ 11 حملے تھے تقریبا 90 فگر آرہی ہے میرے پاس آپ پاس پاس 90 آرہی ہے 11 فلسطینی شہید ہوئی جی 11 بلکل چلے جی یہ تو ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور معصوم جانے جن کا زیاہ ہو رہا ہے بلا وجہ اور جب دردناک آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ دل قون کیا انصور ہوتا ہے جنگ بندی ہو جائے تمام ممالک فیصلہ لے سکے اور کوئی ایکشن ہو سکے یہ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بڑی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا نام دلچسپو عجیب بلکل جی تو خبر میرے پاس بڑی اچھی اور دلچسپو عجیب ہے آپ کو بتا ہے کہ بلی رہائی کے اوپر ترکی کا واقع ہے جی استمبول شہر ترکی آپ کا واقع ہے تہیرہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے گھر میں بلی آجاتی ہمیں تھوڑا سون سے لگا ہو جاتا ہے میرے گھر میں 16 بلی 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 بلکل بلی پال تو نہیں تھی ویسے بلی آتی تھی ایک صاحب ان کو کھانا مغیر کھلاتے کسی ساتھ وائے جو ان کے ہمسائے تھے انہوں نے کسی دن بلی کو لاتے مار مار دیا ہلا کر دیا کیمری نے آنکھ سین سر کیپچر کر لیا اس کے اوپر تائرہ ہوا اس طرح سے کہ اس شخص لیکن یہ ہوا کہ 18 ماہ سے پہلے چونکہ ان کی طرف سے کافی کاؤپرٹ کی گئے ان کے برطاؤں کی بجے سے کمی ہوگی تو ان کو رہا کر دیا کہ اس کے اوپر طاہرہ اتنا وائلہ مچا کہ ترک صدر کو مداخلت کرنا پڑ گی ملکل عوام کے بڑے طبقے نے ممالک جو بڑے ترقی آفت ممالک ہیں ان میں انسان تو انسان جاندار باقی جیسے ہمارے بلی ہے بھی جاندار چیز ہے نا ان کے رائیٹ پر کتنا لوگوں نے احتجاج کیا بولا کہنا تو ہی ضرور کہ ہم انسانوں کو اتنا درجہ نہیں دیتے جتنا ان ممالک کے لوگوں نے ثابت کیا کہ جاندار جو باقی جانور ہیں ان کی کتنی value ہے تو آپ بھی اپنے پیاروں کی اپنے لوگوں کی انسانوں کی قدر کی جاندار کی قدر کی جیئے ان کے بھی احساسات ہیں بھی فیلنگز رکھتے ہیں تو اچھی چیز ہے ایسا ہونا چاہیئے مجھے بڑی انٹرسٹنگ خبر لگی جو آپ بود کے نکال کھلا اچھا میرے پاس بڑی ہی گولف گیم آپ کو دیکھنے کا شوق بھی ہوگا اس کے دوران جو جہاں گولف کھیل لیتے کھلاڑی آسٹریلیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں کیانگروز کیانگروز نے حملہ کر دیا گراؤنڈ پہ مطلب وہاں سے بھاگنا پڑا اور ایک کھلاڑی کو بڑا سارا سین لگا تو انہوں نے اس کی ویڈیو بنا لی تو آج بڑی وائرل ہوئی ہوئی میں نے ویڈیو دیکھی کل تو صبح شو میں یہ بڑا منفرد سارا سین بنا گیا کہ وہ خلاڑی بھاگ گیا بھائی ان کو اپنی جان بچا کے سائٹ پہ ہونا پڑا بھائی وہ تو آٹوگرف مینے کے لیے آئے تھے کیوں بھاگ گے کھلائی تو کیانگروز سے پوچھنا چاہیئے کہ وہ کرنے کہ تھے اتنا بڑا ان کا چھونتا اور پڑے دلچپ خوبصورت منزل تھا جو دیکھنے کو ملا تو یہ تھا ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں بہت انجوائی کیا ہوگا اور اپنی آرہ سے ضرور گا کیجئے ہمیں بتائی ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی ایسی سیف سیٹی اور ہمارا پنجاب سیف سیٹیز ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے تو ہمیں اپنی آرہ سے ضرور گا کیجئے گا کل ایک نیٹ ٹوپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے لانے